بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اجنسی آف انفارمل سوشل کنٹرول اس کی ہم آج نائنٹھ اور ٹینٹھ جو ٹائپ ہے یعنی اجنسی ہے اس کے بارے میں باعت کریں گے تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے جو تھے نا یہ دیکھیں آپ اجنسی آف انفارمل سوشل کنٹرول پہلی جو اجنسی تھی بلیو دوسری فالکوی تیسری موگز چوتھی کسٹمز پانچ تھی ریلیجین چھتی آرٹ اینڈ لٹیچر ساتھویں پبلک اپنین آرٹویں اڈیالوجی ان کے بارے میں بات کر لی تھی پچھلے لیکچرز میں تو آج ہم بات کریں گے ویلیوز اور ٹینٹھ ہے نورمز یہ کیا ہے انشاءاللہ روحمن تو آج ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ویلیوز تو نائن ٹائپ ہے ویلیو وہ کیا ہے تو ویلیوز آر سٹینڈرز بائی ویچ پیپل ڈیفائن وٹ ایز گوڈ اینڈ بیڈ بیوٹی فول اینڈ اگلی یعنی کہ یہ سٹینڈرز ویلیوز ہوتی سٹینڈرز ہوتی ہیں ایک معاشرے میں ایک سوسائٹی میں ایک کنٹری میں سپیسیفی ریجین میں سٹینڈرز ہوتے ہیں جن کی بناہ پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے یہ برا ہے یہ بیوٹی فول ہے یہ بیوٹی فول نہیں ہے تو اس کی بنیاد یہ سٹینڈرز ہوتے ہیں ویلیوز جس کی بناہ پر ہم کو کسی آدمی کو اچھا یا بورا کہہ سکتے ہیں فارغ کے زیادہ پر ان یونیٹی سٹیٹ یعنی کہ جو اقوام متحدہ جیل کے اندر ممالک یعنی کہ ان کے یونیٹی سٹینڈرز کے اندر ممالک آتے ہیں تو یونیٹی سٹیٹ کے جو سوسائلوجسٹ ہیں ہائیو کلچر ویلیوز سچ ایز ہارڈ ورک فریڈم ایکوالیٹی اینڈ ڈیموکریسی یعنی کہ جو یونیٹی سٹیٹ کے جو سوسائلوجسٹ ہیں وہ یعنی کہ کلچر ویلیوز کو اڈنٹی فائی کرتے ہیں کہ یعنی کہ یہ سوائیٹی میں کلچر میں معاشرے میں ہارڈ ورک ایک ویلیو ہے فریڈم ازادی ایک ویلیو ہے ایکوالیٹی برابری ایک ویلیو ہے ڈیموکریسی اسے جمہوریت کے ویلیو ہے یہ کسی معاشرے میں یہ جو ہے یہ نا یہ ویلیوز ہیں یعنی کہ سٹینڈرڈ ویلیوز ہیں یہ کسی معاشرے میں میں اور یہ ہی ہر ایک سوسائٹی اپنے اپنے سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں ہر جو سوسائلوجسٹ ہیں وہ ان کو آہ دنٹیفائی کرنے کی صحیح کرتے ہیں ان سب کوارڈینٹ کونٹینٹ یعنی کہ اگر ہم اپنے 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 مسالے میں بری ایشیا میں جس میں انڈیا پاکستان اور بغنا دیش اگر آتا ہے تو جو ہم لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپر کنسیڈرڈ ریسپیکٹ عزت کرنا یہ بھی ایک ویلیو ہے معاشرے میں عزت بڑھوں کی عزت کرنا احترام کرنا پروٹیکشن حفاظ کرنا بچوں کی خواتین کی چونکہ مہامہ الحمدلی اللہ مسلم مالک سے تعلق رکھتے ہیں مسلم ملک سے تو یہاں خواتین بچوں کو خیار کھا جاتا ہے اور دینے سلام بھی اس کی ترقیب دیتا ہے ہارڈ ورک یہ بھی ایک ویلیو ہے اور سوشل ایکٹیویاں کے معاشرے میں کوئی اچھا کام کرتا ہے کوئی ایکٹیو رہتا ہے سوشال لوگ جو معاشرے کی بہفلہ بحبود کے لیے وہ بھی ایک ویلیو ہے ریلی جیسے ہیں کہ مذہبی لوگ جو رسومات ادا کرتے ہیں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حجز کرتے ہیں زکاة ادا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک رسومات ہیں یہ بھی ایک ویلیوز ہیں تو انڈ ہونی سٹر ایمان دری یہ بھی ایک قسم کی ویلیو ہے یعنی کہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک معاشرے میں ایک سوشائٹی میں کچھ سات ویلیوز ہیں تو ہم جب دوسرے معاشرے میں دوسری سوشائٹی میں جائیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہاں آٹھ ہو جائیں گی یا نو ہوں گی تو جو سات ہوں گی وہ سیم ہوں گی لیکن جو دو ہوں گی وہ ہر سوشائٹی اپنی سپیسفیک کوئی ویلیو ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے تو پر ایک سوشائٹی کی بھی ساتھ ویلیوز ہیں لیکن یہ نہیں ہے جو پہلی سوسائٹی کی ساتھ ویلیوز ہے وہ ہی ساتھ دوسرے سوسائٹی کی بھی لوگ ہیں ان میں کوئی ایک دوہ ڈیفرینٹ ہو ذکتے ہیں کیونکہ ہر سپیسفیک ہر سوسائٹی اپنی سپیسفیک کچھ نہ کچھ رکھتی ہیں آپ کی soja ڈیو Does نورمز اور رورز ان اکسپیکٹیشن دائد سپیکسیفائی او پیپل کسج ویسی نہیں ہے سوسائٹی میں جو پرابلم قفل کسان کیسے کرنے ہیں اگر سوسائٹی میں پسجشل پر کھڑے ہیں تو اس کے آگے کیسے چلنا ہے آگے چلنا یہ ہے یا نہیں چلنا تو یہ نورمز رورز کسی راکر دیتی ہے تو فارک غم پل ویٹ آور جب ہم ٹرائفک میں رکے ہوتے ہیں سٹاپ ہوتے ہیں تو ریڈ کلر ہوتا ہے تو جب گرین کلر ہوتا ہے تو ہم اسے چلنا شروع کر رہا ہے ہم اپنے گائی کو سٹارک کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک رور ہے ایک گائیڈ ہے جو ایک نورم ہے جو سوشالوجس دیتے ہیں ایک سوسائٹی کی فلاح بے بودھ کے لیے نو سموکنگ ایٹ پبلک سرویس یعنی کہ مقامی جو جہاں پبلک ہوتی ہے عوام ہوتی ہے وہاں سموکنگ یعنی کہ سموک کی اجازت نہیں دیتی سوسائٹی اور ناس سوشالوجس دیتے ہیں پلے پی بلز اون ٹائم یعنی کہ وقت پر بل کرنا بجلی کا گیس کا تو پانی کا جو بھی کسی بل کرنا یہ بھی ایک طرح کی نورم ہے یہ کہ گائیڈ لائن رولز ہیں ایک سوسائٹی کے ہوتے ہیں بڑھوں کی عزت کرنا احترام کرنا اپنے ماں باپ کا بہر بڑے بہن بھائیوں کا بزرگہ کا احترام کرنا یہ بھی ایک طرح کی گائیڈ لائنز دی جاتی ہے سوسالوجس کی طرف سے ایک سوسائٹی میں ایک سوسائٹی کی فلاح بہبود کے لیے ہم یہ جنرل کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نورمز ہے یہ مجموعہ ہے فوک ویڈ اور مورز کا ہم نے پیچھے لیکچر میں تفصیل سے بات کیا تھا اگر ہم اس کو اپنے ڈیفائن کر رہے تو ٹائم کافی ہو جائے گا تو اس لئے اگر آپ پچھلے لیکچر دیکھے تھے تو آپ کو فوک ویڈ ہو گئی مل جائے گی مورز کی مل جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ پوائنٹ کلیر ہو جائے گا تو آگے پوائنٹ ہے تھا ہر سوسائٹی جو تمام زیادہ سوسائٹی مواشری ہوتے ہیں وہ اپنی سپیسیفک نورمز رکھتے ہیں جس طرح میں نے پچھلے بتایا تھا یا ڈیفائنٹ کے سوٹی ٹائی میں کہ ایک کلچر ہے وہ مثال کا دوپا دس نورمز رکھتے ہیں گائیڈورز رکھتی ہیں تو دوسری جو کلچر ہے دوسری سوسائٹی ہے وہ بھی دس رکھتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک کلچر کی دس سوسائٹی ہے یعنیدہ نورمز ہے گائیڈلائنز ہے وہی دوسری سوسائٹی کلچر کی نورمز گائیڈلائنز لیکن یہ نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آٹھ ملتی جلدی ہوں گی گارڈ لائنز لیکن ایک دو ہار کوئی معاشرے کی سوسائٹی کا اپنی سپیسفیک ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے دوسری کلچرز کی وجہ سے تو نورمز میں بھی پوزٹی اور نیگرٹیو نورمز جو ہیں ایک سوسائٹی میں پوزٹی بھی ہو سکتے ہیں نیگرٹی ہو سکتے ہیں چونکہ نورمز ایک روز ہوتے ہیں لاز ہوتے ہیں سوسائٹی کی فلا بحبود کے لیے تو یہ اکثریت پوزٹی پر مبنیتی ہیں جس کو جیسا ہم نیگرٹی کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹوپک تھا پلیز ہماری چینل کو سبسائی بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ